مجھے مہاراشتہ میں آنے کی بھی جرورت نہیں پہتی آپ کل پنا کر سکتے ہیں تیس سال کا زستساد میرا گھہرا سبند رہا جس کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کے کام کیا اور ایک ساتھی کے روپے جس پر مجھے پورا بھروسہ تھا کہ گاؤں کا گریب کا کسان کا پچھڑوں کا اگر کوئی کلیان کرے گا تو میرا ساتھی گھوپنات کرے گا میری سرکار میں میں نے وہ جمعے باری ان کو دی تھی لیکن شاید عشور کو مجھ سے بھی زیادہ کوپنات جی جرورت ہوگی لیکن یہاں تک مہاراشتہ کا سوال ہے یہاں کا بچہ بچہ گوپنات ہے ہر کسی کا وہی سنکپ ہے جس میں گریبوں کا بھرا ہو جو بکاس کی آترہ میں پیچھڑے رہے ہیں ان کو بکاس کی آترہ میں سرک کیا جائے ساٹھ سال تک جن کی اپیچھا ہوئی ہے ان کے آشہ آرمانوں کو پورا کرنے کا پریاس ہے بھائیو بہنوں پندرہ سال ہو گئے آپ نے ایک خوارتی کی سرکار بنائی کیا پایا مجھے بتائیے کیا ملا آپ کو کیا ملاں سے کا بھلا ہوا مجھے پوری طاقت سے جواب دے وہاں آخری مکانوں کے اوپر کھڑے وہ بھی جواب دے کیا آپ کا بھلا ہوا کیا آپ کسانوں کا بھلا ہوا کیا نوزوان کا بھلا ہوا کیا آپ دلیتوں کا بھلا ہوا کیا آپ پیچھڑوں کا بھلا ہوا کیا آدیواشو کا بھلا ہوا کیا آپ ماتاو بہنوں کا بھلا ہوا کیا گاؤں کا بھلا ہوا کیا شہر کا بھلا ہوا پندرہ سال یا نے ایک پوری کی پیڑھی کو تباہ کر دیا انہوں نے پوری کی پوری پیڑھی کو تباہ کر دیا ان لوگوں نے ان کو لگنا تھا کہ مکھ منتری بدلتے رہیں گے تو گاڑی چلتی رہے گی مکھ منتری بھی بدلتے رہے ایک گیا دوسرا آیا دوسرا گیا تیسرا آیا تیسرا گیا چوتھا آیا چوتھا گیا پانچو آیا سب کتار میں کھڑے رہے گئے اور ہوا کیا مکھ منتری بڑھنے کے ایک کے بعد انیکوں کے سپنے تو پورے ہوئے لیکن مہاراشتہ کے سامان یا مانوی کا ایک سپنا بھی پورا نہیں بھائیو بھانو سمان امیتہ بچن ٹی وی پہ کارکم کرتے ہیں کون بنے گا کروڑ پتی لیکن مہاراشتہ سرکار تباہ ہو گئے میں آج بھلے ہی دلی میں بیٹھا ہوں لیکن گجرات کے ناتے ہم مہاراشتہ کے چھوٹے بھائی مہاراشتہ ہمارا بڑا بھائی ہم کبھی مہاراشتہ کا حصہ ہوا کرتے تھے اور ہم تو مہاراشتہ سے کئی گناہ دور تھے آج ایسا کیا ہوا کہ مہاراشتہ کی چرچہ کس بات کے لیے ہوتی ہے اور گجرات کی چرچہ کس بات کے لیے ہوتی ہے یہ بدلاؤ کیوں آیا بھائیو بھینو آپ نے راجلی تک سرکتہ دی لیکن ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دی کہ جن کو اپنی چنتہ زیادہ تھی آپ کی چنتہ کم تھی آپ گڑی رکھتے ہیں گڑی کیوں رکھتے ہیں سمی پالن ہو سب چیز سمی پہ ہو دیر نہ ہو جائے لیکن میں نے دیکھا ہے یہاں تو گڑی کا اور ہاتھ کا ایسا ملن تھا ایسا ملن تھا ایسا ملن تھا کہ جیسے جیسے گڑی کی سوئی چلتی تھی پنجائے ادھر ادھر ساپ کرتا رہتا ہے بلکل سمی پہ سفائی کرتے تھے بلکل سمی پہ سب کچھ ساپ کر دیا کچھ نہیں بچا ہے ایک ایک مہارات سے کا نوجوان آج کرج میں دبا ہوا ہے مہارات سرکار کے ان کاموں کے قارن جس کے لیے آپ سرمین کی محسوس کرتے ہیں بھائیو بہنوں آپ مجھے بتائیے کیا آپ مہارات کو بچانا چاہتے ہیں ایسے نہیں پوری طاقت سے بتائیے آپ مہارات کے نوجوانوں کا بھوشے بنانا چاہتے ہو میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اپنے جیمن کو پرباد ہونے جنا چاہتے ہو بہت ہو چکا دیش لاسیوں اب دیش جیدہ انتظار نہیں کر سکتا سات سال تک ہم نے تباہی کا منجر دیکھا اب دیش اسے یہ تباہی منجور رہی ہے اور اس لیے بھائیو بھینوں میں آج آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں گوپینات منڈے کے ایک اننی ساتھی کے رکھ میں مانگنے آیا گوپینات میرا چھوٹا بھائی تھا میرے چھوٹے بھائی کے بھائی کے نام پر آج آپ مہاراستر سے مانگنے آیا دیش کا بھلا کرنا ہے تو مہاراستر کو بچانا پڑے گا اگر مہاراستر نہیں بچے گا تو دیش کا بھاری نقصان ہوڑے والا ہے مہاراستر میں وہ آرثیت سامرتے ہیں یہاں کے لوگوں میں وہ طاقت ہے وہ دیش کو آرثی گتی دے سکتے ہیں لیکن پندرہ سام سے سپھپ پڑا ہوا ہے برون ہو چکا ہے مہاراستر کو بھارتی جنتا پارٹی والی ایک ستھیر سرکار چاہیے بھائیو بہنو یہ بھارتی ہے راشتری ہے کانگریس ہو یا راشتروادی کانگریس ہو یہ دونوں کا گوتر ایک ہی ہے یہ ایک ہی گوتر کے چکے بکے ہیں وہ تو اپنے نیچی کانوں سے انہوں نے دکانے الگ پھولی ہے لیکن وہ پہلے سے ان کے سمسکار ایک ہے ان کا چریتر ایک ہے ان کا چنتن ایک ہے ان کی عادتیں ایک ہیں ان کا مقصد بھی ایک ہے اور اس لئے بھائیو بہنو یہ راشتروادی لوگ نہیں ہیں یہ پرشتہ چاروادی لوگ ہیں پرشتہ چاروادی اور اس لئے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں اور اس لئے بڑا جن سمردھان جن پولیٹیکل پنڈیتوں کو لوگ سبھا کے چناؤں میں یہ انداز نہیں آ رہا تھا کہ نتیجے کیا آئیں گے سارے پولیٹیکل پنڈیت حساب لگاتے تھے کہ شاید بی جے پی سبھا سو تک پہنچے کی کوئی کہتا تھا بی جے پی ڈیڑھ سو تک پہنچے گی کوئی کہتا تھا بی جے پی ایک سو اسی تک پہنچے گی کوئی کہتا تھا پہلے ایک سو بیاسی ملی تھی ہو سکتا ہے ایک سو بیاسی مل جائے لیکن اس سے آگے جانے کو کوئی تیار نہیں تھا ملی تک پہنچے گی